اور سب سے پہلے اگر اصلاح کرے تو اس میں ہم یہ جانے اصلاح کرنے سے پہلے کہ گلتی کرنا انسان کی فطرت ہے انسان گلتی کا پتلہ اس سے گلتی ہوتی ہی ہے اس کی فطرت ہے گلتی کرنا کیونکہ آدم علیہ السلام جب ہمارے پوری دنیا کے باپ ہیں انسانوں کے ان سے گلتی ہوئی اللہ نے منع کیا تھا انہوں نے فل کھا لیا گلتی ہوئی پھر کوئی جمین پر بھیجا گیا تو گلتی ان سے ہوئی لیکن یہ ہے کہ کہ تمام کی تمام بنی آدم خطاکار ہے لیکن بہترین خطاکار کون ہے جو توبہ کر دے تو وہ سب سے بہترین ہے تو سارے کے سارے خطاکار تو گلتی فطرت ہے انسان کی کوئی اس سے پاک نہیں کوئی آسمانی چیز نہیں کہ بہت لڑا گناہ اس نے کر دیا گلتی ہوتی ہے انسان انسانوں سے گلتی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ گلتی ہوئی کیسے گلتی ہونے ہی نہیں چاہیے تو یہ نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا گلتی سب سے ہوتی ہے سب سے ہوئی گلتی ہے صحابہ سے بھی ہوئی اللہ رسول اللہ ان کی اصلاح کی کئی نبیوں سے کچھ ہوئی تو اس کی بھی اصلاح جو ہے اللہ نے کی قرآن کے اندھرم کو ملتا ہے تو گلتی تو ہوتی ہے گلتی سب سے ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو محول نہ بنا دے کہ گلتی ہوئی کیسے گلتی ہونا ہی نہیں چاہیے تو گلتی تو ہوتی ہے تو اصلاح صحیح نہیں ہوگی تو لوگ پھر کیا ہوگا کہ وہیں کہیں گے اور خاص کر زیادہ تر تو وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں تو وہ اس کے تھی تو پھر ان کی بات لوگ بداخلہ کی سے اپنے دین کی صحیح دعوت پیش کرتے تو کہتے ہیں ارے ان کا معاملہ کیا ہے کہ نماز کے علاوہ سب ان کا معاملہ گل ہے نماز بھلی بولتے ہیں ایسے پڑو ایسے پڑو اور باقی تو سارے معاملات ان کے بداخلہ کی بات نہیں کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ معاملات ہیں تو پھر وہ لوگ اس کو دعوت کو accept نہیں کرتے ہیں تو یہ ہے کہ کسی سے اگر گلتی ہو جائے گلتی ہی سب سے ہوتی ہے اللہ مامولانا سے بھی ہو سکتی ہے عالم سے گلتی ہو گئی تو بس اس پہ بھی لوگ لگ جاتے ہیں وہ اس پہ فتاوہ اس نے ایک بار گلت ایک عبارت گلت کیسے لگ دی کتاب کے اندر اس نے اس کے لئے وہ کتاب کے اوپر کتابیں شائع ہو جاتی ہیں اس کے لئے فتاوہ دینا شروع کر جاتے ہیں تو گلتی ایک آدمی اسلام پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنے کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مکمل وہ جیسا بتایا گیا قرآن کے اندر اور مکمل مومین بن جائے یہ کوئی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ ایک ہی جات تھے جو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مکمل نمونہ تھے جو پوری طرح جو قرآن جیسا بتایا جو عائشہ رجینت اللہ نے فرمایا تھا ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جندگی کیا ہے کیا معاملہ تو کیا ہے تو انہیں قرآن نہیں پڑا یہ تو ان کی جندگی ہے تو وہ تو ایک ہی سکسیت ہے باقی سب سے لوگوں سے گلتی ہوتی ہے خطا ہوتی ہے لیکن ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا اچھی کہ گلتی ہوئی کیسے یہ انسان کے فطرت ہے کسی سے گلتی ہوئی تو اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہے ہر چیز کے اندر ایسی کوئی شعبہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا جس کے اندر ہم کو گائیڈ نہ کیا گیا ہمارے دینومائی نہیں کیا ہر چیز سے لے کر ہمارا سونا اٹھنا چلنا پھرنا معاملات رشتہ داری نبانہ ہر چیز کے اندر اور ان کی جندگی بھی ہم دیکھیں تو ہر طور پر ہم نمونہ ان سے لے سکتے کہ اگر کسی کو باپ دیکھنا ہو کہ باپ کیسا ہونا چاہیے تو دیکھیں فاطمہ کے باپ کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ کیسا ہوتا ہے وہ ہمارے لئے باپ کے طور پر نمونہ ہے وہاں پر اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ سسور دیکھنا ہے کہ سسور کیسا ہونا چاہیے تو حضرت علی کے سسور کو دیکھیں کہ ان کا سسور کیسا ہے اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے تو دیکھیں ابوبک صدیق اور حضرت عمر اور عجرد عثمان کے دوست کو کہاں مرشدا اگر کسی کو سپہ سالر دیکھنا ہے تو دیکھویں صحابہ کے سپہ سالر کو یعنی اللہ کے رسول اللہ سلم کو کہ وہ کیسے تھے اورگر شوہر دیکھنا ہے کسی کو تو دیکھنا عائشہ رجیees عنہ تواللہ اور خدیجہ رجیchts عنہ کی شوہر کیسے شوہر تھے کسی کو نانا دیکھنا ہے تو حسن اور حسن کے نانا کو دیکھے کہ وہ نانا کیسا ہوتا ہے تو گویا کہ ہر شعبے کے اندر استاد بھی تھے وہ teacher بھی تھے تو اس کے اندر بھی ہمارے لمنہ تو اپنے طریقے سے اگر اصلاح کریں گے وہ اس میں سے ہم guide نہیں ہوں گے یا پھر اس میں سے ہم رینومائی نہیں لیں گے تو ہم بگاڑ پیدا کلیں گے تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اتبا کا دعویٰ کرتے ہیں اتاد بھی نہیں اتبا کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ طریقہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں تو اتبا میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں تو پھر کیسے اصلاح کریں تو اصلاح کا طریقہ اللہ کی رسول اللہ سلام کا سب الگ الگ ہوا کرتا تھا چھوٹوں کی اصلاح کیسے کرنا ہے بڑوں کی اصلاح کیسے کرنا ہے قوم کا بڑا ہے تو کیسے اصلاح کریں لیڈر ہے تو کیسے اصلاح کریں گریب ہے تو کیسے اصلاح کریں انپڑ ہے تو کیسے اصلاح کریں سارے معاملات اللہ کی رسول اللہ سلام کی زندگی سے ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں ہم اس کو جانے کی افسر ہے یہ مینیجر ہے یہ بڑا کمیشنر ہے یہ نیتا ہے تو ہر چیز کا اس کے اودے کا اور سب چیز کو ہم کو اس کو دیکھ کر لینا چاہیے اور آئیڈیا کہاں سے لیں گے ہم آئیڈیا لیں گے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی جندگی سے نبوی طریقے سے یہ نہیں کہ ہم کسی مقرر کو دیکھیں کہ یہ مقرر کر رہا ہے ایسا تو ایسا ہم کرنے لگ جائیں تو مقرر کہاں سے بول رہا ہے اس کی یہاں کا ماحول اور ہماری یہاں کا ماحول میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے تو مقرر کے طریقے سے لیں گے تو ہمارا کام بھیگڑ جائے ہم کو ہمارے ماحول کے حساب سے جو ہمارا ماحول ہوتا ہے جو پلچر جو چل رہا ہے لوگ کیسے اس کے حساب سے ہم کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو ہر صوبے کے اندر کے اندر ہم کو اصلاح کا طریقہ ملتا ہے چاہے دعوت ہو معاملات ہو اخلاق ہو اور ایسا بھی نہیں کہ ہم پھر کچھ دین کی باتیں سیکھ لیتا ہے انسان وہ نکل پڑتا ہے چند باتیں اس نے سیکھ لی نماز سے کچھ فرائز سیکھ لی اور اس کے بعد میں جا کر ہر کسی کو اس سے ہی اپنے ایک آئیڈیا بنا لیا کہ یہ یہ لوگ اگر اسی نماز پڑھتے تو صحیح باقی سب غلط ہے تو جا کر وہ نماز سے اپنے فٹ کرتا یہ یہ نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا چلو غلط تو اپنے وہ من سے اس کو صحیح غلط کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس میں اخلاق کا پیلو سب سے یاد آئے اخلاق ہم رکھیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میزان کے اندر یعنی جب آمال تولے جائیں گے تو سب سے بھاری چیز اس کے اندر اخلاق ہوگی سب سے بھاری ہوں گے تمام آمال پر اس پر بھاری ہو جائیں گے اخلاق اس کا کردہ تو بد اخلاق کی مجا پڑھانا بجرگوں کا دوسرے لوگوں کے اماموں کا یا دوسرے جو ان کے لیڈر ہیں ان کا یا بجرگوں کا یا جو فوت شدہ لوگوں کا مجاک بنانا یہ ساری چیزیں بد اخلاق ہی میں آتی ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے ملتا بھی نہیں کہ انہوں نے کبھی اسے کام کیا اور اخلاق کی تو اس مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ کلمہ سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہم نے آپ کو فائز کیا یعنی سب سے بلند مرتبے پر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم تھے تو ہمارا دین دین بھر جو ہے ہونا چاہیے تو وہ کی کتاب سے جو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ اور جو ہم کو وہی سے رینومائی کی گئے اس کے حساب سے ہم کو کرنا چاہیے تو اب یہ نہیں کہ ہم کسی کی کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر ہمارے اسلا کے طریقے آج عجیب ہو گریب ہو گئے کسی کی کتاب کھولی اور اس کا آپ پھرلا آپریشن اس میں یہ لکھا وہ لکھا یہ لکھا دین بھر نکتہ چین بولے تم کیا کر رہے ہم تو یہ کرتے ہیں نماز پڑھتے اور اس کے بعد میں نکتہ چینی کرتے رہتے وہ کیا کر رہے وہ کام کر رہے وہ سب کام کر رہے ہم نکتہ چینی کرتے بیٹھے بیٹھے وہ سے کام نہیں ہوتا